میرے دوست کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میرے پاس بھی اچھے مائک اور مہنگے موبائل والا کیمرہ ہوتا تو میں بھی آج یوٹیوب پہ ان بڑے یوٹیوپروں کی طرح سفل ہو گیا ہوتا میرے دوست کچھ لوگوں کو لگتا ہے یوٹیوب پہ سفلتا مہنگے مائک اور مہنگے موبائل اور مہنگے لائٹ سے ہوتی ہے میرے دوست اگر ایسا آپ کو بھی لگتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یاد چلیئے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں میرے دوست کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی جکموں سے بھری ہوئی ہے وقت کو ملہم بنانا سیکھ لو وقت کو ملہم بنانا سیکھ لو ہارنا تو ہے ہی موت کے سامنے ایک دن پہلے زندگی کو جینا سیکھ لو میرے دوست کچھ لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میں اگر مہنگے موبائل سے ویڈیو نہ بناوں تو سائے دن لوگ میری ویڈیو کو پسند نہیں کریں گے اس لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس مہنگے سیٹ اپ نہیں ہے ان کے ویڈیو کا پیچھے کا بیک گراؤنٹ اچھا نہیں ہے اس وجہ سے لوگ ان کی ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو میرے دوست میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگ آپ کی ویڈیو کی کوالٹی دیکھنے نہیں آئیں گے وہ آئیں گے تو وہ آپ کی کوالٹی دیکھنے نہیں آئیں گے لوگ آپ کی ویڈیو کی سیٹ اپ دیکھنے نہیں آئیں گے انہیں آپ کے پر گراؤنڈ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا انہیں مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر ہونر کا کہ آپ کے اندر ہونر کونسی ہے وہ آپ کے ہونر کو دیکھنے آئیں گے میرے دوست کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں حوصلے اور ہمت سے جیتا جاتا ہے جس کے پاس حوصلے اور ہمت نہیں ہے اگر اسے دو دھاری تلوار بھی دے دو نا تو امید نہیں ہے کہ وہ جنگ کو جیت جائے لیکن جس بندے کے پاس حوصلہ اور ہمت ہے اسے اگر ایک دھاری تلوار بھی دے دو تو جیتنے کا ہچھا رکھتا ہے جیتنے کا ہنر رکھتا ہے میرے دوست یوٹیوب پہ بھی ہے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا یا کہانی آپ کو جیون میں زندگی جینے کا نجریہ بدلنے کی کوشش کروں گا تو چلیے کہانی کو دیکھتے ہیں میرے دوست رامائنڈ کی یہ کاثر آپ کو یاد ہوگی جب سری رام کا راجتلق ہونے والا تھا لیکن انہیں اپنے پیتا کے ورچنوں کی وجہ سے بنواز جانا پڑا جب سری رام بنواز گئے ہیں ان کے پاس کےول دھنوز بانڈ ان کا چھوٹا بھائی اور ان کے پتنی تھی جب راوڑ نے ماتا سیتا کا حرن کیا تب بھی سری رام کے پاس ان کا دھنوز بانڈ اور ایک چھوٹا بھائی تھا جنگل میں بھٹکتے ہوئے سری رام کو پتا چلتا ہے کہ راوڑ ماتا سیتا کا حرن کر لیتا ہے اب سری رام کو راوڑ کی اوقات پتا تھے راوڑ کون ہے یہ بھی پتا تھا اب چاہتے تو سری رام ایوڈیا سے اپنا سینہ مگا سکتے تھے اپنا ہتھیار مگا سکتے تھے ایک سے بڑھ کر ایک سینہ پتی تھے ان کے سینہ میں چاہتے تو ان سبھی کو بولا سکتے تھے ایوڈیا سے حرپ مانگتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیوں کہ بتائن ہے آپ کو جنگ حوصلے سے جیتی جاتی ہے ہتھیاروں سے نہیں ان کے پاس جو بھی تھا دھنوس بان ان کا چھوٹا بھائی ان دونوں کو ساتھ لے کے انہوں نے آگے بڑھا پہلا قدم اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویسال سے نا بنائی اور راوڑ سے جیت پائی اسی برکر میرے دوست آپ کے پاس بھی جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی سے ویڈیو بنانا سٹارٹ کرو اسی کے ساتھ ویڈیو بناو لگن سے دھیرے دھیرے سب کچھ ہو جائے گا دھرے دھرے مانگے سٹ اپ ہوں گے دھرے دھرے مانگا کیمرہ ہوگا دھرے دھرے آپ کی ویڈیو کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی میرے دوست سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے یہ معنی نہیں رکھتا معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ اس چیز کا کیسے استعمال کرتے ہو یہ معنی رکھتا ہے میرے دوست کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سیڑھیوں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جنہیں چھت پہ جانا ہوتا ہے ہمارا منزل تو آسمان ہے راستہ ہمیں خود بنانا ہوتا ہے تو میرے دوست اس ویڈیو کو پاس اتنا ہی برام دیتے ہیں اگر میرے موہ سے کچھ گلت وانی نکلا ہو تو اس کیلئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہوں گا میرے دوست اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہو سبسکر کیجئے گا پھر ملیں گے کے لئے ویڈیو میں بہت بہت دھنیوارا